سلام علیکم جی آج میں آپ کے لیے جو ہے ایک پندرہ مہینے کا بل لے کر آئے ہوں جرسی کا پیور بل ہے ڈی ہارننگ ہم نے اس کی کی ہے آپ دیکھیں اس کو خوبصورت بل ہے یہ دیکھیں آپ کو اس کے فیس کو دیکھیں یہ دیکھیں ابھی ایکٹیو نہیں ہے پندرہ مہینے کیونکہ اس کی عمر ہے یہ دیکھیں اس کی ڈی ہارننگ ہوئی ہوئی ہے ایک اچھا خوبصورت ہے لیکن کافی جس کو کہتے ہیں اس طرح ایکٹیو ہے لیکن بریڈنگ کے لیے ابھی یہ ایکٹیو نہیں ہے اس کو تقریباً چار مہینے لگیں گے مزید ایکٹیو ہونے میں پندرہ مہینے اس کی عمر ہے یہ دیکھیں آپ خوبصورت بھل مو سے کھیرہ پندرہ مہینے اس کی عمر ہے یہ دیکھیں چلتے پھرتے آپ اس کی پیورٹی کو اندازہ لگائیں اس کی کمر کو اس کی دم کو اس کی آنکھیں دیکھیں اس کے کان سر دم ہر ایک چیز کو آپ ایویلیویٹ کریں یہ دیکھیں چلتے پھرتے ابھی قریب سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو اس کو یہ دیکھیں نہایت خوبصورت بھل ہے یہ جرسی کے بھل ویسے بھی بہت کم ملتے ہیں کیونکہ جو بھی جرسی کو انسیمنیٹ کرواتا ہے وہ سیکسیمن سے ہی انسیمنیٹ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں جسٹ ون پرسنٹ چانس ہوتا ہے بھل کا اور یہ ایک بڑے نصیب سے ملتے ہیں وہ لوگ جو مسلسل اب جرسی بچڑیاں رکھ رہے ہیں یا جن کے پاس سائی وال ہیں اور وہ سائی وال میں ایف آن جرسی کے لیے خواہش مند ہیں تو وہ بڑے ایزی لی ان کے لیے اپرچنٹی ہے کہ وہ جرسی کے بھل کو اپنی سائی وال گائیوں سے یا جرسی کو جرسی سے ہی کروس کروا سکیں اس طرح کروس بریڈ میں جو ہے کافی اچھے جو ہے ملک پروڈکشن ہوتی ہے اور کیونکہ سائی وال بھی ایک اچھی بریڈ ہے یہ دیکھیں چلتے پھرتے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی کمر کو اس کی اٹھے ہوئی دھوم کو ہر چیز کو آپ دیکھیں اس کے فیس شیٹ کو دیکھیں پندرہ مہینے اس کی عمر ہے یہ تین سے چار مہینے کے بعد جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا بریڈنگ کے لیے ڈی ہارننگ ہم نے اس کے کی ہوئی ہے مو سے یہ کھیرہ ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک اچھا بریڈر ہے فیوچر کا یہ ہمارے پاس ہمارے پشاور فارم میں آویلیبل ہے کوئی بھائی آکے وزٹ کر کے لے جانا چاہے وہ فیسلیٹی بھی ہے اور کوئی اگر آن لائن مگانا چاہے تو اس کی فیسلیٹی بھی آویلیبل ہے دیکھیں ابھی اس کو چلتے پھرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو آپ اس کی کمر کو دیکھئے گا یہ دیکھیں اس کی آنکھوں کو اس کے سر کو ہر چیز آپ کو بالکل الگ سے نظر آئے گی ایک اچھی بریڈ کا بل ہمیشہ سے فارم کی ضرورت رہتا ہے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ